اسلام علیکم دوستو جی دوستو ڈراما سیریل صاحبان کی آج کی اپیسوڈ تو آپ نے دیکھ لی ہوگی اگلے اپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انم اپنے پریشانیوں کا اظہار احسن سے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جب جب حمت ہارنے لگتی تھی تب تب میں اپنے بچوں کی طرف دیکھتی تھی اور بچوں کو دیکھ کر ایک بار پھر سے میرا حوصلہ بلند ہو جاتا تھا ایک بار پھر سے میری حمد بڑھنے لگتی تھی احسن اس کی یہ بات سن کر خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے اسے ہمیشہ بوپا نبائی ہے دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ احسن اپنا پیسلہ سناتا ہے نرگس کو اور وہ کہتا ہے کہ میں اور انم باہر جا رہے ہیں باہر جانے کا سنتی ہی نرگس بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی جا رہی ہوں آپ کے ساتھ اس پر اس کی امہ دماغ سے کام لیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ تو تم سے کچھ کھایا جا رہا ہے نہ پیا جا رہا ہے تمہاری طبیعت ٹیک نہیں ہے نا تم کیسے جاؤ گی لیکن یہاں پر نرگس کے مو سے نکل جاتا ہے کہ امہ میری طبیعت کو کیا ہوا ہے میں بلکل ٹیک ہوں اور میں بھی ان دونوں کے ساتھ ہی جاؤں گی یہ بات سن کر احسن کہتا ہے کہ اچھا واقعی میں تمہاری طبیعت ٹیک ہے اور پھر نرگس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی تو مو سے غلط بات نکلی ہے دوستو یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں کہ نرگس کو وہ چھوڑ جائے گا یا نہیں اپنے قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے اور اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو اسے لازمی سبسکرائب کریں اور گنٹی والی نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ موسیقی